تو راشتہ ایجنسی نائیے کے نوٹس جاری کرنے کے باوجود کسان نیتا بلدیب سنگھ سرسا اور ردیب صندو نائیے کے دفتر نہیں پہنچے دراصل سنگتہ کسان مورشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جن جن لوگوں کو طلب کیا گیا ہے وہ نائیے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے نائیے دفتر کے باہر سے زیادہ جانکاری دے رہے ہمارے سموادہ تھا دیوانشو منوترہ سنگتہ کسان مورشاہ کے فیصلے کے بعد آج کسان نیتا بلدیب سنگھ سرسا اور دیب صندو نائیے کے سامنے پیش نہیں ہوئے دراصل آج دونوں کو صبح دس بجے اور گیارہ بجے نائیے دفتر پہنچنا تھا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نائیے نے آندولن سے جڑے قریب پندرہ سے سولہ لوگوں کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ان کو سترہ اٹھارہ اور بیس ساری کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے لیکن سنگتہ کسان مورشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص نائیے کے سامنے پیش نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آج بلدیب سنگھ سرسا اور دیب صندو نائیے کے دفتر میں نہیں پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ کسان نیتاؤں کا صاف کہنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی شخص نہ ہی سترہ تاریک کو نہ ہی اٹھارہ تاریک کو نہ ہی بیس تاریک کو نائیے کے سامنے پیش نہیں ہوگا اور اس کی دو مکھے طور پر وجہ بتائی جا رہی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کسان نیتاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ سرکار ان کو پریشان کرنے کے لیے اس طریقے کی نوٹس جاری کروا رہی ہے اور دوسری بڑی وجہ جو بلدیب سنگھ سرسا نے بتائی وہ یہ کہا کہ ہمیں پیش ہونے کے لیے وقت نہیں دیا گیا کل ہی ہمیں نوٹس ملا ہے اور آج ہمیں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلدیب سنگھ سرسا یہاں پر نہیں پہنچے اور کسان نیتاؤں نے صاف کیا ہے کہ انیس ساری کو جو سرکار کے ساتھ ان کی بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں وہ یہی سوال کھڑا کریں گے کہ آخر سرکار کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہے اور کسان نیتاؤں کا صاف کہنا ہے کہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہمارے نیتاؤں کو جتنے مرجی نوٹس دیے جائیں ہم نہیں پیش ہوں گے تو کل ملا کے کسان آندولن میں ایک بہت بڑا موڑ آیا ہے جب این آئیے نے خریب پندرہ سولہ کسان نیتاؤں کو جو ہے نوٹس جاری کیا ہے حالانکہ یہ پندرہ سولہ لوگ جو ہیں وہ کسی الگ الگ طریقے سے کسان آندولن سے جڑے ہیں کچھ نیتاؤں ہیں کچھ کارے کرتاں ہیں اور کچھ ٹرانسپورٹر بھی ہیں جو اپنی بسیں اور ٹرکوں کے ذریعے کسانوں کو دلی لارہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو سے تین پترکار بھی ہیں تو ایسے میں این آئیے ان سبی سے پوچھ ساج کرنا چاہتی ہے دو مکھے طور پر مقدمے ہیں پہلا مقدمہ جو ہے دسمبر میں این آئیے نے درج کیا تھا اس میں تمام نیتے خالصتانی سنگٹن ہیں جو کی گیر قانونی سنگٹن ہیں چاہے وہ سکھ فور جسٹس ہو یا پھر ببر خالصہ گروپ ہو یا پھر خالصتانی زندہ بارد گروپ ہو ان تمام سنگٹنوں کے اوپر یہ آروپ ہے کہ یہ کسان آندولن میں فنڈنگ کر رہے ہیں اور محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مقدمہ این آئیے نے درج کیا تھا اس کے ساتھ جنوری میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا تھا تو انہی مقدموں سے جڑے کچھ ایسے سوال ہیں جو این آئیے ان سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان سبھی کو نوٹس جاری ہوئے ہیں اور سترہ اٹھارہ اور بیس تاریخ کو بلائے گیا ہے لیکن سنگٹ کسان مورچہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص این آئیے کے سامنے پیش نہیں ہوگا کیا موین منمہون کے ساتھ دیوانچو ملہوترا ٹوٹل نیوز ڈلی